امریکہ کے اندر ایک دفعہ ایک گھنٹے کے لیے لائٹ کا فالٹ ہوا تھا تو چند جگہوں پر لاکھوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی تھی کیونکہ کیمرے بند ہو گئی لوگوں نے سمجھا اب دیکھنے والا کوئی نہیں چوری ہو گئی اسلام بڑا حسین مذہب ہے اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے انسان بھی سو سکتے ہیں تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ ہونگ آتی ہے ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فیٹ ہے تو اس کا خیال کر جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں وقتی طور پر کتنی دیل لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے اور جب لوگوں سے اوجل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے اس لیے آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو یہ میرا خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا آپ تھک نہ جائیں ایک آتھ کھڑا رہ کر رہ کے یہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ خیر والا معاملہ ہے مل جائے گی آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا آپ تھک جائیں گے اور ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا کبھی کبھی ڈریکٹ بھی دیکھ لینا چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پھر وہ میسے جاتے رہتے ہیں تو پھر بندہ وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے تو اُلٹ جاتا ہے اس لیے تھوڑی دیر توجہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ لائٹیں کم از کم بند کر دیں آنکھوں میں پڑھتی میرے بھائی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے نیک کون ہوتا ہے جو مائد کے آگے آکے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے پگڑی بڑی صاف باندھے جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں نیک کون ہوتا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے یہ یاد رکھنے آپ نے آلہ حضرت فرمانے لگے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہانیہ صاف ستری ہوتی ہے تنہائی جس کی پاک صاف ہے لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کپڑے بدلے ہیں وضو کیا ہے دستار باندھی ہے خوشبو لگائی ہے لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ جب میں صبح اٹھوں فجر کی نماز کے لئے صبح فجر کے لئے جب میں اٹھوں تو پھر بھی میں یہ دیکھوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوا مجھے پھٹا لباس پہن کے نہیں جانا چاہیے اب مجھے میں کئی دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں ملنے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں مسجد کی ٹوپی پہن کے ولیمے پہ بھی جاتے ہو برات کے ساتھ بھی جاتے ہو وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں تو میں کہتا ہوں جو لباس پہن کے تو شادی میں جانا پسند نہیں کرتا مسجد میں کیسے آ گیا وہ ٹروزر پہن کے جو تم منگنی میں جانا پسند نہیں کرتا تو نے کیسے پسند کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ پہن کے نیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا والی من خاف مقام ربی جنتان فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا بندوں کے سامنے لوگ ڈرتے ہیں بندوں کے سامنے بڑے ہی ڈرتے ہیں بڑا ڈرتے ہیں لوگ برادریوں سے ڈر ہوئے قبیلوں سے ڈر ہوئے اپنے اپنے رسم و رواد سے ڈر ہوئے کچھ بچی کے سسرال والوں سے ڈر رہے ہیں کچھ بچے کے سسرال والوں سے ڈر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ ہو کے ملہ رومی کہتے ہیں ماں باپ ہے پر اولاد سے ڈرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہے گا بیٹی کیا کہے گا کچھ ایسے اساتیزہ ہیں جو کچھ ایسے جملے زبان سے ادا نہیں کرتے کہ شاگرد کہیں کہیں کہ استاد کیا کر رہا ہے اور کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں کہیں بگڑ گئے تو پھر آستانہ کیسے چلے گا ڈھر رہی ہے دنیا ڈھر رہی ہے سب سے ڈرتے ہیں سن لو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کے جملے ہیں یہ حضور کے لفظ ہیں یہ معبوم نے ہمیں مفہوم سمجھایا ہے اس کو سمجھ لو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں نہ ڈرے گا پھر وہ ہر ایک سے ڈرے گا تو نان ڈار اللہ سے پھر تو ڈرتا ہے تو جتنا مرضی بڑا کوٹ پہل لے تو جتنی مرضی بڑی گاڑی میں گھوم تو جتنی مرضی اونچی سیٹ رکھ کے اونچی کرسی رکھ کے کوٹھی بنا لے لیکن اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر تو ہر بندے سے ڈرے گا تو روب ڈال لے تھوڑی دیر کے لیے گریب آدمی دبک جائے گا پیچھے ہٹ جائے گا لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر ایک سے ڈرے گا اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے گا اللہ ساری مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دے گا پھر ختم ہو گیا پھر کسی سے نہیں ڈرے گا لیکن جب جب تک اللہ سے نہیں ڈرے گا ہم سہمے سہمے لوگ ہیں ہم ڈرے ڈرے لوگ ہیں ہم سارا دن ڈر کے گزارتے ہیں اگر ہمیں لوگوں کا ڈر نہ نہ ہو ہم تو سویریں اٹھ کے چھٹ پیس نہ کریں مسواک نہ کریں ہم تو ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو اس کے موہ سے بدبو آ رہے ہیں ہم ڈر کے سارے کام کرتے ہیں کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری نراض ہو جائیں گے کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں ہم تو بھئی تازیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے یاد رکھو راضی نہیں ہوگا آپ بھاگتے رہیں لوگ دیواروں تک قبروں کی دیواروں تک چلے گئے پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے اس طرح والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی یہ مولا علی شیرِ خدا کا فرمان ہے آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے کب تک بندوں کو راضی کرو گے کب تک راضی کرو گے ادھر والے رشتہ داروں کو نراز کرو گے راضی کرو گے تو ادھر والے نراز ہو جائیں گے ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے تو حضور پھر کیا کریں آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُ وَآمِلُ السَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فرمایا اگر رب رحمان پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ کا خوف پیدا کریں ڈرہ کریں اللہ تعالیٰ سے یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنے مامو سے مرید ہوا نا حضرت سر سکتی سے تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ کامل پیر نہیں ملتا تو میں کہا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا کوئی مرید نہیں سارے طویزوں والے ملتے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ میربانی کریں ایسی پھوک ماریں کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے نیچے دو توڑے نوٹوں کے بڑے ہوئے ہو تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی پھوک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے وہ تیرے پلنگ پہ مارنا تھی ان کو یہ پھوک کہتے کوئی ایسا کام چلے کہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے ہزار روپیہ لے رہا ہے دو ہزار لے رہا ہے اگر یہ پھوک ہوتی تو یہ پہلے اپنے اپنی پٹاری پہ مارتا بھائی طریقت اور تصور کس چیز کا نام رکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے معرفت الہی آصل کرنی ہے میں نے اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے رویہ بلکل دوسرا ہے جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کبھی تو وہی ہوگا نا اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد گرامی حضرت اسری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا مرید ہوا تو میں نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا وظیفہ تو وجہ ہے میری بات پر وظیفہ بتایا میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے کہنے لگے تو نے اس بات کا تصور جمانا ہے ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا تو نے تصور جمانا ہے کیا تو نے تصور جمانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے یہ رٹا نہیں لگانا ہے لفظوں کے ساتھ اس کا تصور اس کا تصور جمانا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے اس پر غور کر اس کا رٹا لگا پتہ ہے نیک کون ہوتا ہے پریزگار کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں نیک نہیں کہتے حاج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے پریزگار نہیں کہا زکاة دینے والا صدقہ دینے والا سخی ہے پریزگار پریزگار کس کو کہتے ہیں متقی کس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو محتاج زندگی گزارتا ہے جو بے تکے جملے نہیں بولتا جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا جو فضول سوالات نہیں کرتا جو مبھم زندگی نہیں گزارتا جو اپنے وقت کو زائع نہیں کرتا جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا دکھاتا نہیں جو ہر روز بھاگ بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے وہ متقی نہیں متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے اللہ سے ڈرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے میں نے کچھ خجوریں کچھ سرکہ کچھ خوشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینہ کا تیہ کیا تو ایک سہرہ آیا دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا رمضان کا مہینہ نہیں تھا محرم سفر کی ایام چل رہے تھے میری باتیں سمجھتے ہو آ رہی ہے نا عبد رات کو سب کو آ رہی ہے اللہ آپ کو جزا آتا فرما کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکھا میں نے وہ خجوریں نکالیں سرکہ نکالا کھانے لگا تو ایک چرواہ بکریاں چراتا چراتا آ گیا وہ نوجوان تھا اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی غریب آدمی تھا بکریاں چراتا تھا بھئی آجا تو بھی کھانا کھا لے کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میاں آجا روٹی کھالو کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آجا کھالو کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اسرار کیا میاں تھوڑی تھی کھا لے تو کیسے کہنے لگو حضور اسرار نہ کریں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹہ لگا کی ان سب اگر یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام بھی رکھوں تو خیر ہے رمضان کے روزے وہ مزدور چھوڑ دیتے اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے رب بندوں سے پیار کرتے اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی مزدور روزہ رکھ کے دیکھے وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور نے تو کہا سو متسخو تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا یہ تو تندرستی والا کام ہے کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتا کروں کہ صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے دیکھوں تو صحیح آزماؤں آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا کھانا میں نے کھا لیا تو بکرییاں تھی اس کے پاس تین چار سو بکری چرا رہا تھا تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا میں نے کہا بیچو گے بیچو گے بکری کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں دیاری پہ کام کرتا ہوں مزدوری لیتا ہوں ان کا مالک تو کوئی اور ہے تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہا دے نہ ایک بکری بیڑیا لے گیا ہے کہا دے نہ مالک سے تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا بھٹے ہوئے کپڑے تھے دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پے وند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہنے آئے کہ بھیڑیا لے گیا تھا فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چیرا دیکھا تو دھاڑی پر ریت پڑی ہوئی تھی سر پہ ریت تھی کپڑے پرانے تھے مکان بھی کچھا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختا باتوں میں اتنا اثر فرماتے اس نے گوھر سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریوں چلنے لگیں وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا باہر شکہ مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا اللہ بھی تو پوچھے گا نا تو اللہ کو کیا بتاؤں گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ایک تقریر ہوتی ہے میں لچے دار خطاب کروں گا میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا اوہ بھئی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ تو دو منٹ میں لوگ انقلاب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کچھ تقریر نہیں کری دل صاف کر جاتی ہے اس میں شک نہیں لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل انسالحوں نے عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہی سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالی کا پتا کیا کس کی بکریاں چرہتا ہے فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا پھر وہ چار سو کے لگ بگ بکریاں خریدی پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں توفے میں دی تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے تو میں نے کہا تنہیں قرآن نہیں پڑھا اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں رستہ دے دوں گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَصِبْ اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا فرمایا تُو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے یہ بکریاں اب تیری ہیں بھائی خدارہ اللہ سے ڈر نہ سیکھیں رب کریم کا خوف پیدا کریں آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا امینے کی امپیے کی بات نہیں کرتا لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانہ دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں ہم بڑے سخت ہوتے جب تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیں موبائل اللہ آپ کو زیادہ آتا فرمائے سنیں میرے عزیز خوف خدا پیدا کریں لفظوں پہ پبندی لگانا سیکھیں ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری دات سونے ہی نہ دیں ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خوف خدا کا رستہ دکھایا ہے ہمیں بتلایا ہے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈڑو ایک بزرگ تھے بغداد کے شیخ حسن ان کا نام تھا وہ جب نماز کی امامت کرتے نا بغداد کی جامعہ مسجد کے امام تھے جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے ہیں اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی دو بیویوں پہ اپنا رحم فرما اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی دو بیویوں پہ اپنا تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاج جی دعا کرتے شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتا تو آپ فرماتے تمہیں کیا میں دعا کرتا ہوں جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتا ہے بیویوں کا بھی پتا ہے تو ایک دن سارے شاگرد کٹھے ہو کے بیٹھے استاج جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے آج ذرا آپ بات تو کریں معاملہ کیا ہے وہ کون سا تاجر کون سی بیویاں تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا بے اولاد تھا اللہ اکبر تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا اس کی اولاد نہیں تھی کئی کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکائی نہ کرنوں میرے پاس اتنی مال و دولت ہے تو وہ گیا اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی مکان بنا لیا نکاح کر لیا پہلی بیوی کو بتا نہ سکا یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں نہیں پتا چالی جاتا ہے ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حیث دی ہوتی ہے یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی تو اس وقت ایک بڑے دانشوار نے کہا تھا اس نے کہا تھا یہ خلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے خامند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے وہ فڑا فڑ پکڑ لیتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے خامند کو بھی پتا ہوتا ہے اور یہ محبت کا رشتہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب زیرہ تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے یا رسول اللہ کیسے تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صل اللہ علیہ وسلم اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو تم کہتی ہے مجھے رب عبراہیم کی قسم ہو تو حضرت عاشر صدیقہ مسکرہ پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علمتہ فرمایا ہے وہ تو سارا پتا چل جاتا ہے تو بیوی پتا کر لیتی ہے اسے خبر ہوتی ہے ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا مرد اس کا لباس ہے دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا دو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری شرکار نظر آتے ہیں نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے کوئی معاملہ ہے لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتا تو کر ماجرہ کیا ہے وہ گیا اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نہ چند مہینوں کے بعد دوبارہ تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا تکلیف والی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خامن نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے ایک گھر بھی لیا ہوا ہے ایک بیوی بھی ہے اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں لیکن اب کے جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا شدید بیمار خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا وہ بیمار ہی اتنا تھا میں نے مناسب ہی نہ سمجھا تیمار داری کرتی رہی تندرست ہوگا تو بات کروں گی اللہ نے موقع نہ دیا وہ تاجر انتقال کر گیا ادھر دیکھیں نہیں میری طرف وہ انتقال کر گیا اب عدد گزری تو اس بیوی نے بغداد والی نے اس نے اس کا کل مال چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے عصے میں بانٹا عدد گزرتے اس نے دو سواریوں کا بندبس کیا اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اوہ بھئی یہ کردار مسلمانوں کا ہے ہم آج کل بدا کیا سمجھتے کہتے ہیں وہ تو بڑے لوگ تھے وہ بڑے لوگ نہیں تھے وہ مسلمان لوگ تھے ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی نمازی تھے حاجی تھے وہ سارا کچھ تھے بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دونست ایسی کوئی بات نہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اور تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اس نے سارا کچھ رکھا جاسوس کو تھاتھ لیا اور ملک شام پہنچ گئی اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی پر میں تو جانتی ہوں میں تو جانتی ہوں اور یہاں تمہیں لوگ دو مرلے کے لیے جالی کاغذات بنوا لیتے قرآن اٹھا لیتے خاتون ہو کے شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث ہے تو رکھ اپنا مال اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تُو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں میں بھی اسی کریم کی ماننے والی کا کیا مطلب کہنے لگی میرا شہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تُو بچے گا نہیں تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا اور کہہ گیا تھا مردی کا نکاح کر لے وہ چونکہ مجھے فاری کر گیا تھا اب اس مال میں سے میرا کوئی حسانی یہ سارا ہی تیرا ہے اب میرا اس میں سے کوئی حسانی تو رکھ لے سارا ہی تیرا شیخ حسن رحمت اللہ نے فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے میں پیر اور صوفی ہو کے ان دو بی بیوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان دو عورتوں کے لئے دعا کرتا ہوں پہلے ان کے لئے جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیانتار ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی ہیں وہ میرے بھائی لکمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نین نہیں آتی وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں آج ہر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے ہر ایک کو دراؤنے خواب آتے ہیں ہر آدمی سہم اور سمٹا ہوا رہتا ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا آپ بھی چلیئے تو میں نے کہا یار میں تو عامل شامل نہیں ہوں لنبا چوڑا تبیز داگا مجھے تو نہیں آتا ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کو پڑھ لو کہا جنے لگے نہیں جی نہیں بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑھتا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جینن آئی ہوں وہاں پہ ہن جنے لگے آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کمبال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی وہ پھر ہمیشہ آتی پھر گھر سے خوف آتا ہے اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے پھر وہ تعویزوں والا مسئلہ نہیں وہ توبہ والا مسئلہ وہ استغفار والا مسئلہ وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے رب کریم کا خوف اللہ کا ڈر یہ انسان کو سجائے گا یہ سوارے گا ہم مسلمان ہیں ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے وقت آنے والا ہے ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ اس حد کتاب کرے گا تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پر یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے پھر سچ کب بولنا ہے پھر دیانداری کب کرنی ہے اگر یہ پاک کیا کہ مر جانا ہے کنفرم ہے پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے پھر اس کے لئے پروگرام کب بنانا ہے جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹگٹ آج کرائے گا جہاں بھی کرائے گا شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتا چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا ہمیں سوارے گا زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی بڑے رنگ دیکھ لی بڑے لوگوں کو اپنے آتوں سے دفن کیا بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں کسی کو تیس سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے کسی کو چالیس سال بیٹ گئے خطاب سنتے کسی کو پندرہ سال ہو گئے بات سنتے تو بدلنا کب ہے اب اس بات پر عمل کب کرنا ہے کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ در پوسٹر شائع ہو جائیں مولانا کی فوٹو آ جائے کیا اس لیے یہ سارے کام کیا جائے تبدیلی کب آئے گا کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر اب مسجد میں کب آئیں کس وقت وہ وقت آئے گا جب جوبے والے دن لوگ پرچنگاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی مہنے کرو گا آج مسجد میں جھاڑو وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکت ادھر دیکھو میری طرف کیا کیا ماذا اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کبھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے کیا رسول پاک علیہ السلام سے مارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن دازی کرو کب قرآن دازی ہوگی کب یا موٹر سیکل کی قرآن دازی میں تو پچاس زار کا مجمع ہو جاتا ہے یا محفل اب تو اللہ تعالیٰ محفلوں والوں کو توفیق کے ہدایت اتا کرے وہ عمرہ کے ٹگٹ کے لئے لوگوں کو باندھ کے رکھتے اور میں کہہ تم بس کرو یا ٹگٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے کسی غریب کو دے دو عمرہ کار آئے اب عمرہ کے ٹگٹ کے لئے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں جس نے آنا وہ خدا کے لئے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لئے آئے خبردار کسی اور لالج کے لئے کوئی نہ آئے یہ تو خیر کا کام ہے یہ تو چپ کر کے دینا چاہئے اور بھائی کب قرآن دازی کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چلے جمعہ والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے تم قرآن دازی کرو کب قرآن دازی ہوگی کب رسم سمجھ لی ہے ان سب باتوں کو بس ٹھیک ہے ایک بڑا زبردہ آج پہ نے خطاب سنا یہ سوا گھنٹا پھر کیا اثر ہوا اس کا کیا ریزرٹ نکلا اس پر عمل کب ہوگا وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو بیسیوں اور سینکڑوں تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا انہوں نے سنا تھا انہوں نے ادھر دیکھو حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جررت نہیں تھی کہ بات کرے لیکن بس پھر بدل گئے ہوگا پھر اللہ کا خوف آ گیا پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا جو کسی کی آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیہ مانگنے لگا بدل گئے نا اللہ کا خوف آ گیا نا اب وہ اکڑی کو بھی گردن نہیں رہی اب مسجد میں بھی آکے یہ نکاح کے پیچھے اٹھو تمہیں پتہ نہیں میں چود رہی ہوں یہ میری جگہ ہے اب وہ بات بدل گئی اب وہ رویہ نہ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے نہ صرف ایک قبیلے کے اور جب فاروق عاظم بدل گئے تو چوبیس لاکھ مربع میل کے حکمران چوبیس لاکھ مربع میل کا واحد حکمران اور جب کیسے رو کس را جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جاو دوڑ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں اور ایک دن رات کو چہرے پہ نکاب ڈال کے تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق مدینہ کی گلیاں گھوم رہے تھے ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے حضرت عمر نے امامت کرائی تو نکاب اسی طرح چہرے پہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بڑی اممہ بیٹھی ہے خیمے میں بڑی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے ہمارا تو اپنا اببہ پریشان رہتا ہے ہم پوچھتے نہیں ہم نہیں پوچھتے ہماری اپنی اممہ روتی رہتی ہے کہ چلو دو گڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس لیکن وہ آتا ہے دو درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیغم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ چھے اممہ کو بھی دے اس نے کون سا کھانے ہے تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی یہ تو بھوٹا میں نے پالا تھا لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا ہم تو اپنے مام آپ کو ٹائم نہیں دیتے لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑی سے پوچھو تو پوچھا اممہ سلام علیکم و علیکم السلام اممہ کیا بات ہے تو اممہ کہنے لگی جاؤ دوڑو تمہیں کیوں بتاؤں دیاد کی سیدھی سادھی بی بی جاؤ بھاگ جاؤ کہ نہیں اممہ مہربانی کرو اندر تو آنے دو بڑی منت کے بعد اممہ مانی عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے حضرت عمر اندر گئے اممہ کیوں پریشان ہو تو اممہ کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں میرا اپنا دوکھ ہے چل اممہ بتا دے تیری مہربانی تو اممہ کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں بے اولاد ہوں کوئی میرا سہارا نہیں مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے میرے اوپر پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا ہے اور تین دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی اور عمر نے میری خبر نہیں لی حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے اس کا کوئی دو چار داس ہزار ووٹ کوئی نہیں ایک کمیکے سے چھ مربع نہیں لے کی آئی ایک اکیلی تنے تنہا اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنے لگے اممہ عمر سے شکوا ہے کہاں بنابی عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اممہ نے تو مجھے لا جواب کر دیا میں نے کہا اممہ عمر کو کیا پتا آقا تم نے عمر کو خبر نہیں اسے پتا نہیں تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے کیوں بیٹھا ہے ابھی ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں نکلوں گا تو بات کروں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لہ اسے اممہ کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے چھوڑتا کیوں نہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا دوڑے گئے جناب عمر میں نے کہا اس اممہ کا چھزار بوٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے یہ اممہ کوئی بہت آکس فورج یونیورسٹی کی ڈگری اولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے کہ لاوارس اور بیبا بی بی عمر دوڑے گئے گھر سے اناج کا تھیلہ کندے پہ رکھا پچیس دینار بھی لیے پکا پکایا کھانا بھی لیا خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر فرمانے لگے چلوادہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا کہنے لگا جنہی وہاں نہیں اٹھا سکتا فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا مجھے ہی اٹھانے دے یہ میرا بوجھ ہے حضرت فاروق اعظم نے دو مہینے کا راشن بھی دیا پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا چوبیس لاکھ مربع مل کا حکمران حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کان پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اممہ چار پیج پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو معاف کر دیں چل جانے دیں کوئی عرض نہیں بیچارے کو بتا نہیں چلا تو اممہ کہنے لگی تُو نے پھر عمر کا ذکر چھیر دیا بیٹے میرے کھاؤ بڑے گہرے ہیں میرے زخم بڑے سخت ہے کہ لے جب پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں میں تو پکا ہوا پھالوں کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی میں کہوں گی حضور اس سے پوچھ پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بڑی کا خیال ہی نہیں کیا تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے کہنے لگے اممہ عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے یہ شکایت نہ لگانا وہ کمزور ہے مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ شکایت نہ لگانا چل معاف کر دے تو اممہ کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا تو پیارا لگا ہے جا معاف کیا تیری خاطر معاف کیا تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر فاروق کرنے لگے مجھے لکھ کے دو کون اتنے جتن کرتا ہے کون کسی سے کہنا جا اپنی اممہ کو منا لے تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں جا ابا کے پیر پکڑ لے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس کا باپ راضی ہوگا اس ہی کا اللہ راضی ہوگا اور جس کا باپ نراض ہوگا وہ سارا دن وزیبے پڑے ہیں اس کا اللہ راضی یہ ابوداؤ شریف کی حدیث ہے نہ جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا اب بات سنیں وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں آپ میری بات پر توجہ رکھیں عزیز بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ دو لکھ دو تو عمہ کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں آپ لکھ دیں میں سائن کر دی ہوں حضرت عمر نے لکھا فلان بنت فلان کو عمر سے شکایت تھی پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا عمہ سائن کرنے ہی لگی تھی سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شہر خدا آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا یہاں بیٹھے ہو وہ کچھ لوگ ملے آئے نکلو عمہ نے سنا کہ یہ عمر تھے تو عمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی آئے ہائے عمر تھے آپ عمر تھے تو جناب عمر کہنے لگے عمہ تو نے جو کہا ٹھیک کہا لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا یہ ذرا سائن کر دے عمہ نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آگئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دست جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکھا لپیٹا اور مولا علی شہر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا اور جب میں پردہ کر جاؤں تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دینا اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکھا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑی نراز تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا حضور یہ میں راضی بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذید نہیں ہو سکتا جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا پھر وہ گدے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے پھر میرے بھائی وہ وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے لیکن جب اللہ سے نہیں ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے نہ ہم تنہا مسلح پہ بیٹھتے ہیں نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے معاملات میں دکھاوہ اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ عجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں رات مسلح پہ بیٹھیں اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ یہ ذہن بنائیں یہ ذہن بنائیں یہ ذہن بنائیں کہ میں یہ باپ مجھے بعد میں ملا اماں مجھے بعد میں ملی بچے بیوی بعد میں ملے پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا اس وقت میرا کوئی رشتے دار نہیں تھا اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لئے عبر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی میرے بھائی جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ نراز نہیں کرتا اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں